اے نوجوانوں کی جماعت جس کو طاقت ہو کی گھر بسا سکے بیوی کو لا کر کے کھلا بلا سکے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے روزے کو لازم پکڑ لے خصوصی طور پر عام دنوں میں جو نفلی روزے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہر مہینے کی تین تاریخ کو اور تین دن ہر مہینے کے شروع میں آخر میں اور پھر بیچ میں تیرہ چودہ پندرہ کو اور پھر ہر سوموار اور جمعیرات کو جو پیارا رسول کی سنت تھی اس طرح اگر روزہ رکھنا چاہتے رکھ لے تو انشاءاللہ اس کو برائیوں سے دور رہنے میں کافی مدد ملے گی روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ وہ گویا خصی ہو جائے گا اور پھر برائی کی طرف اس کی رغبت نہیں رہے گی مقصد یہ نہیں ہے بھوکہ رہا کر کے کمزور کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ بھوکہ رہنا اس کے ساتھ ساتھ اس کے شروعات ہوں کہ کہیں غلط نظر نہ اٹھے اور کہیں غیبت نہ ہو کسی کو ستانے کی بات نہ ہو زبان ہی سے یا زبان نکال کر کے کسی کو برا نہ کہیں من صلیم المسلم من صلیم المسلمون من لسانی عویدی ان سب عداب کو برتے ہوئے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو یقینا اور پھر غلط نظر اٹھا کر کے غلط سوچنا بھی گناہ سمجھے گا تو اس کو ایک ایسی طاقت ملے گی کہ برائی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتی ہے